الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید الرسل وصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلا آله واسحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم سبحان اللہ ماشاء اللہ صدق اللہ العزیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی يفقه قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانکہ لا علم لنا اللہم لا علم لنا سبحانکہ لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم سبحان ربکا ربی لعزد يما یصیفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی روح محمد في الارواح اللہم صلی علی جسد محمد في الاجساد اللہم صلی علی روزد محمد في الریاز اللہم صلی علی بالد محمد في البلاد حضرت جلے مراج کو بلغ لولا بکمالی سبحان اللہ باشا اللہ تاریکیاں سب مٹ گئیں کشف الدجاب جمالی سب کام ان کے نیک ہیں حسنت جمی و خیسالی ہوت درود ان کی آل پر صلو علی و آلی یا رب صلی وسلم دائماً آبادا على حبیبکا خیر الخلق کل ہمی درود پاک سید اللہuzu ۱لی Might اللہ 은 سلام محمد محمد حلی صلو اید اللہ انتہائی واجب الہترام مضیצ علماء کرام قبل صد اعترام بسرگو دوستو بھائیو برادرین جناب حضرت مولانا قاری آفتاب الرحمان صاحب انہاں البڑا پرانا اور دیرینہ تعلق ہے انہاں نے موقع فرام کیتا توڑی خدمت جہازری دا توڑی نال گفت گودا اور توڑی زیارت دا اللہ تعالیٰ انہا دی اس کاوشنو میرے اور توہاڈے آنو اپنی بارگاچ قبول فرما بڑے اختصار نال اور بڑے سادہ لفظات ایک گل سمجھانے لی کوشش کرانگا اللہ پاک توفیق دے میں نوں کہ میں سمجھا سکا اور تُس ہی سمجھ سکو پہلی بات جس طرح حضرت صاحب دس رحسان نہ میں کوئی بڑا خطیبہ نہ میری طبیعت دا کوئی بڑا اے لحاظے کہ ضرور میں نوں ملغوظے خاطر رکھیا جائے بس اے ہے نسبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میرے نبی دے نال تے کپڑا لگ جائے تے اوہی اچھا ہو جاندے تے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر اور اللہ تعالیٰ دے ذکر دی برکت ہے کہ توڑے جیسے لوگ جڑے نے وہ اس قابل سمجھ دینے کیسی توڑے سامنے کو گل کر سکیے ورنہ نہ کوئی خطابت ہے نہ کوئی ساڑا میار ہے نہ کوئی ساڑی شان ہے ساڑی کوئی بھی سعادت ہے تو وہ صرف اے ہے کہ اللہ پاک نے ساڑی نسبت اس امت نڑ کر دیتی ہے کہ جدے بچ اسی کملی والدہ کلمہ پڑھنا میں دو چیزیں عرض کر کے کہ ایک تے جدو میرے آقا علیہ السلام دا نام تسی سنو کہ سارے محبت نڑ کو ہو بولو بولو کیونکہ جڑا بندہ حضور دا نا سن کے درود پڑھ دے ادھت رحمت اندی ہے تے جڑا نا پڑھے ادھت لانت اندی ہے نبی پاک سے سلم دا نام سن کے آپ تے درود پڑھنا پہ جنا اے رحمت دا باعث ہے اور نا پڑھنا اے لانت دا باعث ہے اس واصلے میں چاہاں گا کہ اے آقا علیہ السلام دا نام جدو بھی سنو تے محبت نل کو ہو اور گال سمجھ آئے تے پھر سواب دینیت نڑ کی کو ہو سبحان اللہ تے ایک تھوڑی جے اگر تکلیف اور کر لو تے اے گوڑین یہاں جب ہی یہاں چھاٹ دے ہو تھوڑے ریلیکس ہو کے بیٹھو کیونکہ جدو بندہ گوڑے نڑ جب ہی لالیں دے نا جب ہی لگی دے پھر گیا تو میں جانا بھی تُس ہی تھوڑا جد جاگ دے رہا ہے وہ میری گل پوری سمجھ آ رہی جی چلو دوستو میں اشتہارت انوان دیکھے ہیں میری اکثر عادتیں ہیں کہ جو انوان ہوئے میں کوشش کرنا اُدھے تے گفتگو کرا انوان ہے میفلِ مقصدِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میفل تے ہوگی اے جڑی تُس ہی سجائیئے تے بنایئے ٹھیک ہے اے تے ہوگی میفل انوان دے مطابق پیچھے دو چیزاں ایک ہے مقصد اور ایک ہے ملاد ملاد کئی دینے ولادت نو ولادت دا مان ہے جمنا پنجاب بیچ پدیش پیدا ہونا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت آپ دا ملاد آپ دی پدیش دنیا دے اُتے کوئی بندہ ایک بھی انجدہ نہیں کہ جنہیں بازو کھڑا کر کے کدی اے گا لکھی ہووے کہ جی میں اے ماندہ ہی نہیں کہ تو اٹھے نبی پیدا ہوئے ابو جال میرے محبوب دا سجنسی کے دشمن دشمن جی بولو انہیں کدی حضور دے سامنے کھلو کہ یہ دعویٰ کی تا میں نہیں جی ماندہ تُس ہی پیدا ہوئے ہو ایک کوئیسشن ہی نہیں ایک سوال ہی نہیں ایک گل ہی نہیں حضور دے ملاد حضور دی ولادت آپ دا انکار نہ کسے اپنے نے کیتا نہ کسے پرائے نے کیتا نہ کسے سجن نے کیتا نہ کسے دشمن نے کیتا ایک اٹھال حقیقت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن پانچ سو اکتر ہیسوی باروایات دیگر اٹھ ربیل اول نو ربیل اول دس ربیل اول بارہ ربیل اول اٹھ جیٹ برو سوموار حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کار میرے آقا تشریف یہ بھی گل ہو گئی ملاد دے فضائر ملاد دے واقعات آپ سے سلم دی ولادت دا کسا وہ دوسری سن دے رہندے ہو میں بھی جام آؤ دے دے کنٹا ڈیڑھ لاشا گنا ادھو چیک مین تو اڈیشتے آرے چیک لفظ لکھے مقصد یہ ذرا سوچن والی گال کیونکہ آن والے دے صرف آن تے نظر نہیں اندھی نظر ہر ایک دی اس چیز تے اندھی یہ بھی جڑا آیا ہے انہیں کیتا کیے انہیں کیتا کیے سورج چڑھ دا ہے تو کردہ کیے روشنی دیندہ ہے چاند چڑھ دا ہے بھی یہ نے کیتا کیے چاند نہیں دیندہ ہے آسمان بڑے ہیں کردہ کیے سطنی جگہ تے وے بلندی فراہم کردہ زمین پستی فراہم کردی ہے اے مقاصد نے سورج دا مقصد روشنی چاند دا مقصد چاندنی پھول دا مقصد خشبو کلی دا مقصد مہک آسمان دا مقصد بلندی تے ایک گا لہور زینج رکھو سدہ سمانہ زمینہ چاند سورج کروڑا ستارے وید زمین ہوا پانی اگ مٹی ہوا ما فضاما بیت اللہ مسجد اکسا لوح قلم رابدہ عرش رابدی جنب اللہ پاک دی تمام تخلیق آق دے وچوں سب تو بلند رتبہ جنہوں ملے ہیں انہوں میرا مصطفیٰ کہنے ہیں سبحانہ اللہ سلاللہ علیہ وسلم میں چھوٹی جی گل سمجھانا چاہنا لفظوں میں ڈوبنا نہیں چاہتا ورنہ محشرہ صدرنا کہنا کہ سورج چوی کنٹے وی چمکدہ روے تیو دی چمکے چو لطافت موجود نہیں جیڑی لطافت میرے مصطفیٰ دی نظر دی ایک چلکچ موجود ہے سلاللہ علیہ وسلم کیوں سورج روز چڑ دا ہے تیو روز ڈوب جاندا ہے تیو میرا نبی چڑے ہے تیو دبیا نہیں تیو دبیا نو تار چڑے ہے میرے محبوب دی آمد میرے محبوب دا چڑنا میرے محبوب دی زیا میرے محبوب دی روشنی تیو دے گے پوری کائنات دینا روشنیا ماند پہ گئے جانے رب نے آپ اعلان کیتا رب کہندہ ہے میرے تیو نبی دی مخالفت کر دیو لیتفیو نور اللہ بی افواہیم تیو سی اس دین دے نور نو بجانا چاہدے ہو واللہم مطم نوری ہی تیو میں اس روشنی نو پورا کرنا چاہدے تیو جنو میں بڑا ہوں نو کون بجا ساگرائے میرے معزز سامین سمجھانا یہ چاہنا بھی آپ سوچو بجڑا سارے جہان تو اچھے او دے پھر اون دا مقصد بھی تے سب نل اچھا ہوئے او بھائی ایک بندہ ورک ساپتے ہوں دا ہے او دا مقصد ایک گڑی ٹھیک کرے جیڑا پیڈرال پامتے کھلوتا ہے آج کل دکھر فارغ ہی نہیں لیکن اگر کھلوتا ہے او دا مقصد میں پیڈرال گڑی جپا ہوں امیں گل لے اگر کوئی ڈی ایس پی آفیس اچھ بیٹھا آئے تو او دا مقصد ہو دے تو زیادہ وسیع ہو گیا نا کہ او دے تھلے جنے تھانے نے انہوں کوئر کرے تجیڑا ملک دا بادشاہ حکمران ہے پھر او دی ہور ذمہ داری بڑ گئی اور جویں جویں او دا اچھا ہندہ جاندہ ہے او سے طرح مقاصد وسیع ہندے جاندے نے اچھے ہندے جاندے نے مقاصد جن کے اونچے ہوں اور اونچہ بخت ہوتا ہے انہی کا اس جہاں میں امتہاں بھی سخت ہوتا ہے تو بجھو کرو آؤ جنہوں پنجابی جاندے نے سو آتھر ایسا تھے سیرے تھے گھنڈے بول جڑو میرے ناڑ بھی سیرے تھے گھنڈے ہاں جے میرے نبی جیا کوئی نہیں اللہ اکبر تو میرے محبوب دے مقصد جیا مقصد بھی کوئی نہیں بھئی یہ گلت بجائے میرے نبی دی آکھ ورگی کسے دی آکھ نہیں میرے نبی دی ناکھ ورگا کسے دا ناکھ نہیں میرے نبی دی زبان جیسی کسے دی زبان نہیں میرے نبی دی چیرے جیسا کسے دا چیرہ نہیں میرے نبی دی ظلف جیسی کسے دی ظلف نہیں میرے نبی دی سینے جیسا کسے دا سینہ نہیں میرے نبی دی پسینے جیسا کسے دا پسینہ نہیں تجے میرے محبوب دی باڈی میرے محبوب دا کمال میرے محبوب دا حسن میرے نبی دا جمال سب تو بلندو بالا ہے تے میرے محبوب دی تخلیق دا مقصد بھی سب تو بلندو بالا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نارے جبیر نارے رسال شاہ سلطہ اے پندری پندری یہ دیتے ترہ ڈبل زور نہیں لگا کیوں گو تر سبحان اللہ اللہ توجہ ہے بھئی بات کو سمجھے یہ میرے نبی جیا کوئی نہیں تو میرے محبوب علیہ السلام دی تخلیق آپ دی آمد آپ دی ولادت اس جیسا مقصد بھی کسے کوڑ نہیں اب میں کس طرح سمجھاؤں آپ کو توجہ رہے حضرت آدم آئے نبی حضرت نو آئے نبی حضرت عبراہیم آئے نبی حضرت موسیٰ آئے نبی حضرت عیسیٰ آئے نبی فرمایا میرے محبوب تیرے ورگا کوئی نہیں تیرے تو پہلا جن نے آئے کوئی ایک سٹی دا نبی کوئی ایک کنٹری دا نبی کوئی ایک ویلج دا نبی کوئی ایک گاؤں دا نبی تو ساری کائنات دا نبی اور غالت جیڑا نبی آوے جیڑا نبی آوے اس اپنے موجودہ جیڑی دنیا دی لائف ہے نا او دیوے چھو دی نبوت دا سکھا چلتا ہے او دنیا تو گیا تو یہ کوئی خورن نبی آ گیا تیرے نڑے معاملہ نہیں ماضی بھی تیرا حال بھی تیرا مستقبل بھی تیرا تیرے مقاشر لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے الگ گنوان ہے اور یہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے میں میں نے جو پوائنٹ آپ کو دینا ہے میں اس طرف بڑھتا ہوں کی مقصد میرے نبی دیا ہوندہ چھوٹی جگہ لیکھ سمجھ لو اللہ پاک نے فرشتے انوارڈر کیتا راب نے گیا گال سنو بھائی تُسی بڑییاں تصویہ چکی پھر دے ہو بڑی تُسی میری عبادت کی تھی ہے سارے کام تُسی کر دے ہو تو آج میں ایک کام کرنے لگا مولا ہو کی اے میں بنان لگاں بندہ بنان لگاں جے پر بندے رہتے میں بنان لگاں بندہ میں بنان لگاں انسان تو بنا اچھا راب نے تھی یہ نہیں گال کہی نا بھی میں بنان لگاں وہ گواں پہ ہی ڈیکٹیشن دین لگ پہ مشورہ شروع کر دیتا نا بنا رین دے اے میں لڑائیاں کرے گا خون بائے گا گال رہ گی تیری تسبیدی اسی بڑے ہیں آئے ہا رہا میں کہنا مشیعت نے کیا میں اے ہی تدسنا جانا بھی میں نے صرف تسبیدی لوڑ نہیں با جی باب با شہر لگ تسی کی سمجھ دیو پہ تو اٹھی تسبیحات ناڑ میں راب میں دے بے نیازا سارے انہیں چنگے ہو جان جویں ایسا ابن مریم میری خدای چیز آفا کوئی نہیں سارے اتنے برے ہو جان جویں فیرون میری خدای نو کاتا کوئی نہیں میں جو ہیں او ہی رہنا ہے یہ حدیثِ قدسی ہے جو میں بیان کر رہا توجہ رہے آئے تو مولا پھر اے نہیں بس میں بنا دیتا ہے تو ہون میں پان لگائے دے چھو روح تو جدو میں روح پانی ہی نا تو پھر انہیں حرکت شروع کر دے نہیں تو مولا آسی کی کریئے فرمایا تسا کی کرنا ہے جدو میرا بندہ اکھاں کھولے توجہ رہے جدو میرا بندہ اکھاں کھولے تے اے تو انو ویکھے تے تسی کھلوتے نا وہ چکے ہو وہ آئے 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 شاہ تسی کی ہو وہ چکے ہو وہ یار گلت ہے نا نمازان تے پڑن فرشتے عبادتان کرن بولو تے اے جیڑا بندے ہیں اے نے تے علیک نماز نہیں پڑی کوئی حاج کیتا کوئی زکاعت بولو نا کوئی صدقہ خیرات دیتا کچھ بھی نہیں کیتا صرف بندے ہیں اور جیڑا بندے ہیں نالی اینا آلہ ہوئے اور جدو عمل کرے گا تو کتنا آلہ ہوئے گا آلہ 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 آلے تے صرف یہ دی باڈی بندی ہیں آلے دا وجود بندے ہیں تیرے اب کہنا دا میں بندائے ہیں اے آن جکھاں کھولے کھلوتا کوئی نہ ہوئے چوک جانے ہیں روپ ہوں کی حضرت آدم نے اکھاں کھولی ہیں سارے چکے ویچھے کھلوتا سی او جیدی وچلی را بنے باہر کڑنی سی چار نمازہ پڑھ لیا بندے نو بندے ہی نہ سمجھیا آجی میں پیسے آلے بندے بندے نو کاٹ بندہ سمجھے دینے نا اے میں جیڑا بندہ نمازہ بہت ہی پڑھے ہوو بھی بندے نو کاٹ بندہ سمجھے ہوو بھی نماز بھی تو نماز پڑھے ہی اپنے لئے تیری نماز دا میں نو کی فیدہ ہے نا تو اے میں ابھی تو نماز پڑھی یہ تو میرے کال پر ٹرول دا ڈراما آگیا ہے میں تو لینے چی لگنا ہے میں نو کی بینی فیٹے نا تیری نماز دا تیری عبادت دا نماز پڑھ لے نہیں ہے تو ٹرنے جو میں شیخ عبدالقادر جلانی لگے جاندے لیں پتہ لگے بھی میں نمازی یہاں آئے سعودہ گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے ارے بے خبر جزا کی تمنا ہی چھوڑ دے لیکن اس مقام پہ جائے گا کون پہنچے گا کون اللہ اللہ تُسا تمہید میری بہت لمبی کار چھڑی بندے تُسی دھوڑے ہو تقریر تُسی لمبی کراتی میں آون تھی میں نو ٹیم لگ گیا نکتے تھے توجہ رہے اٹھ کے کھلو اللہ کہنے دے لیں تینوں کی اے میں یہ دے تو افضل ہاں رب کہنے دے اے میں جاننا کہ توں جاننا ہے سبالاللہ کیا ہے افضل میں بنانا کہ توں اللہ بہت شاہ اللہ افضلیں جنہیں بندے جنہیں توں ہنے افضلو ہندے جنہوں میں بنا ہے شفا بھی پتھر مروہ بھی پتھر اوہد بھی پتھر شور بھی پتھر ہرا بھی پتھر افضلِ حضرِ اشباد میری مرضی یہ فائنل میں کرنا ہے توں کونے کرنا کہ توں افضل اپنے 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 کیوں کہیں نہیں اے جی آگا تھلے باڑو اتے ہیں ہوں دیئے مٹی اتے ہیں شٹو تھلے جان دیئے میں کہا یا اللہ یہ دا جواب رب کہنے دا میں فوری نہیں دیندہ اے میں اوہدن دیا دا جدن کمری والدیاں جتیاں عرشان تے ہوں گی عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا آگئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا پھر میں دسانگا میں دسانگا کہ موسیٰ زمین تے ہوئے تے میں کما فخ لا نا لئی کا اپنیا جتیاں اتار دے اللہ جنگلے موسیٰ دیا جتیاں زمین تے اتار دیتیاں مصطفانو آکھے آسونیاں سنے جونیاں لانگیاں میری جنہ تے دیتی کیمتی نہیں تیری جتیاں جنیاں کی نارے تکیر شان مصطفا عزمت مصطفا عزمت مصطفا شان مصطفا مقام مصطفا مقام مصطفا ملن عبدالحمیر مٹو صاحب تُسی سارے زندہ بعد تے پلیس میری گل سمجھ لو آئے اچھا راب نے بنا دیتا انسان ہن مختصر میں نی گل کرنا راب نے انسان نو بنایا تے افضل بنایا بولو نا ساب تو اچھا تے فیر راب نے انسان نو پیجیا زمین تے تے این واقعہ بھی توں جا تے انسان ہی رمی توجہ کی رمی انسان ہی رمی جیڑا مقام تے نو میں دیتا ہے جیڑا مرتبہ تے نو میں دیتا ہے چان تیرے لئی سورج تیرے لئی زمین تیرے لئی آسمان تیرے لئی حوامہ تیرے لئی فضامہ تیرے لئی جنات تیرے لئی ملیکہ نو میں تیرے اگے چکا دیتا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ تُو سب توں افضل ہیں ہن انا تیرے اگے چکنے تُو صرف میرے اگے چکنے اوہ ناوے تُو ککریوے ایک کے دور کھلو رہے ہیں میں نہیں لنگڑا کیوں اوہ تے ہے جین بیٹھا تو جین نے تے نو کی کہنا ہے تُو انسان بنے تے جین تیرا غلام ہے جی تیرے چی انسان یہ تو بے تُو اوہ ہی انسانوں میں جیڑے پرزے رابطے رے جفٹ کی تے نے جنہ نو تُوڑ پو آپ پو آ گئی تھے تُو گندیاں گار لے ہے اوہ تیرے پرزے ہون کلیر ہائے تے کوئی طاقت ہے کسے شاید ہی اوہ تیرے نوہ کھچوک کے ویک ہے صحابی رسول کھڑے نے افریقہ دے جنگلے چھا تے کھلو گے کہن دے نے جنگل دے ہو درندے ہو کی گا لے اپنے اپنے بچے چکو تے نکل جاؤ تُو کونے آڈر دے نا اہے میں نو کملی والے دا غلام کہن دے نے روایات دے وے چوندہ ہے درندے ہاں نے اپنے بچے موما چلایا تے جنگلی چھو نکل گئے جاؤ افریقہ جا کے سنو جدوں دے میرے محبوب دے غلام دے آڈر دے نال درندے اس جنگلی چھو نکلے نے آج تک واپس نہیں آئے حالانکہ میں افریقہ گیا ایک جگہ تے سہر و سیات واسطے جانا سا انہاں کیا جیے تے درندے نے تے چیشے چاڑ کے گڑی دے رکھنے نے مدھ تھلے لا کے تے کس انو بے کھو بے سکنٹ نہیں لگنا اٹیک کرنے لگیا انہاں دا لیکن وہ جنگل وکھ رہے جتے کملی والے دے غلام آئے سا ہائے 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 اللہ ہو اللہ پر جے تو انسان بان کے رویں تو اٹھا لیا تو ڈردہ بھی رہے کلومیٹر تیری پیشہ ہی بریک لگ جائے میں نہیں یہ تھو لگنا رہا دنوں پھر انو گش پہ آندہ ہے بیچ پھر بول دا ہے کہا کے ہم یہ لنگے آسی ساڑا پہ آندہ سی انہیں اتھے پشاب کیتا ہے تو تجھے کسی آٹرلے جکرہ لیندے کیا کیا بات ہے کیا بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ امت روایات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو گئی خدا کی قسم انسان اپنی انسانیت کی مراج پہ آ جائے تو پھر بندہ صرف راب تو ڈر دا ہے جگ تو نہیں ڈر دا ہے خون میں نو انج کہن دیو کہ راب کہن دا ہے سوڑیا میں انہوں انسان بنا کے کلیاسی تے انسان ننیو رہ تے جا انہوں انسان بنا یہ ننکی بنا آئیے قرآن مجید انسان کے بارے میں کیا کہتا ہے ماشاءاللہ الہ العالمین نے اعلان فرمایا سبحان اللہ اللہ برما دینے والتین والزیتونی وطوری سینینا وہازل بالا دل امین اللہ برما دینے میں والتین دی قسم اٹھانا تے نالے میں زیتون دی قسم اٹھانا تے نالے میں تورے سینینا دی قسم اٹھانا توجہ کرنا وطین تے زیتون او جگہ جتے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے سان تے تورے سینینا او جگہ جتے حضرت موسیٰ اللہ دینے والتین کردے ہن دے سان تے قرآن کہندے وہاں ازل بالا دل امین تے میرے آسونے آن میں نونا گلیاں دی قسم اٹھانا اور جتے میرے کملی والے دے قدم لگے ہوئے نے میں نونا راما دی قسم اٹھانا جتے میرے محبوب دے پیر لگے ہوئے نے کیڑے پیر لگے نے کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ ہاں تیرا اور میری دولت ہے فقط نجھے کفے پاس ہاں تیرا سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں کہ سایا تیرے پہ کل کان تھا اور میں یہ کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایا ہاں تیرا میں انہ دی قسم اٹھا کے بطور اگزیمپل میں تین انسان توڑے سامنے پیش کر کے رب کہنا ماں کہ لا قد خلقنا الانسانا فی آہ سانی تقویم اے ذرا انہ نوے کے سوچونا میں انسان نو کنہ سونا بنایا ہے بے کنہ افضل بنایا ہے میں کنہ اکمل بنایا ہے اے میاں طالب علمدہ جملہ نوٹ کرنا مولوی بننا بڑا آسانے پیر بننا بڑا آسانے وزیر بننا بڑا آسانے تاجر بننا بڑا آسانے انسان بننا بڑا مشکلے فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ میں نوی جلگ دے رب کہن دے میرے آسانے آنگ میں ایک لگ دے چوی ہزار پیغمبر تیرے توں پہ پہلے پہ جے آئے ہون توں جا تے ذرا انہ نو انسان بنا انہ نو دس انسانیت کی ہے اب ذرا ایک جملہ اور اس میں ایڈ کریں تجھ پیتا ہے کہ میں ہی پیتا ہے کی بیدہ کاری صاحب آنڈ ہون تقریر چھڑنے لگا میں کیوں بھئی کیوں بھئی اطلاع کیوں نہیں کرنا نقد سزا اللہ 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 اکبر یا خیو یا قیم تو جو ہے بھئی اللہ اکبر اے میری محبوب تھوڑی تھوڑی سی حرکت کر لیں آجو 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 اے پجیڑی ہیں نہیں نا مسیطہ اے نا جو بڑی تھا ہیں اگے آجو اور اگے ہو جو جزا کر اللہ جزا کر اللہ اے میری محبوب انسان بنا لو کانو دیکھو حضور انور صلی اللہ جدو پہلی دفعہ آپ تے وئی نازل ہوئی گارِ حراج آپ کارت شریف لیا ایک جملہ بس کہنا میں تھے کارت شریف لیا تو میرے آقا کہنے نے زمی لونی زمی لونی زمی لونی میں نو چھردی لگ گئی میں نو چھردی لگ گئی پالا لگ گیا کار آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بس طرح بچھایا میرے آقا نو لے کے بیٹھ کے یا سونے کی ہویا ہے آقا فرمان دے میں آج ویخ کے آیا توجھو رہے حضرت موسیٰ نو اگ چو آواز آئی سی حضرت موسیٰ ٹورن آگوی ٹور پاوے حضرت موسیٰ کھلون تے آگوی کھلو جائے حضرت موسیٰ کیا بھی یہ کیے پیشاں پر تن لگے رابعہ کیا کھلو جائے میں رابعہ تے را تو ایتھے نبی پاک صلی اللہ کو اصلی شکل چذرت جبرائیل آئے چھے سو پارے حضرت جبرائیل امین دا ایک پار کھولن پوری مشرق نوٹا اپلین دے دوجہ کھولن پوری مغرب نوٹا اپلین دے اس قیفیت چاہے نبی پاک صلی اللہ ایک کپ کپی تاری ہوئی تے کہندینی خدیجہ میں نو اپنی جان دا ڈارے توجہ رہے امی اگو کی کہندین امی کہندین میرے محبوب اپنی جان دا فکر نہ کرو اللہ قدی بھی تو انو زائع نہیں کرے گا کیوں تُسی مہمانہ نو کھانا کھلان دے غور کریں یہ نہیں کہا کہ آپ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ایک جو بندہ پینٹی گرکاتاں پڑھ کے مسیطوں نکڑے تے مثال دے دور دے باہر ایک بندہ نکڑ انو ملکے تے اگل کہندہ یار میں مہمانہ یا پردیسی یا تے میں کھانا کھانا دوں یا کھالا کہ وہ نہیں پائی چل پھوٹاں کھا انہیں چاڑھیں یہ رکھاتا تھا کچھ کرنے وہ بولو یہ دائے مطلب نہیں بھی نماز جھڑ دے دیئے نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندو سکھ عیسائی کیا ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے بولو نہیں پڑھتے لیکن وہ سارے کہتے ہیں کہ ایسی ایسٹی دنیا میں کوئی نہیں آئی جس طرح کا مصطفیٰ آیا ہے کیوں کہ ان کی نبوت پہ نظر نہیں میرے محبوب کی انسانیت پہ نظر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جیسا کامل انسان نہ کوئی دنیا میں آیا ہے نہ قیامت تک بولو آئے گا مہمانہ نو کھانا کھلانا کسے دی غریب پروری کرنا کسے دی حیلب کرنا کسے دی مدد کرنا بلا امتیاز آج جسی حیلب کرنے مدد کرنے جڑا ساڑھے مسلک دا ہوئے داڑی منہ داڑی منہ نو روٹی کھوندہ داڑی آڑا داڑی آڑے نو روٹی کھوندہ مسلک آڑا مسلک نو روٹی کھوندہ اسلام اے نہیں کہندہ نبی پاک صلی اللہ کے گھر میں ایک یہودی آیا نبی پاک صلی اللہ نے اس کو مہمان بنا کے رکھا اس نے رات کو کھانا کھایا بیمار پڑ گیا ساری رات میرے نبی کے گھر میں وہ ٹائلٹ کرتا رہا شیری کے وقت شرمندگی کی وجہ سے وہ گھر سے بھاگ نکلا جب مدینے سے باہر گیا تو اسے یاد آیا کہ میری تو تلوار ان کے گھر میں رہ گئی ہے اپنی تلوار لینے کے لیے واپس آیا تو وہ دیکھ کہ حیران رہ گیا کہ محمد اربی اس کے گند کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہا لاؤ مجھے ایسا کوئی انسان دکھاؤ آج لوکی اپنے پیود دا ٹائلٹ صاف نہیں کر دے اپنی مان دا نہیں کر دے تو دعوے مسلمانی دے حضورنال محبت دے حضورنال عاشقی دے اشک محبت پیار لاؤ قربان نہیں مانگ دا تو زبان دا روڑا نہیں مانگ دا اطاعت مانگ دا وہ یہودی ویک کے حیران رہ گیا کہ مسلمان دا نبی تو ٹائلٹ اپنے ہاتھا نہ آرتے ہاتھ کےڑا آئے ہاتھ کےڑا میرے نبی دا ہاں جیڑا قرآن دی آئے تو ہوئے ہاتھ او جیڑے آتھنا لے میرا نبی چانوال تکے تو چانو ٹوٹے جیسا ہاتھ پیالے رکھے پانی دیا نیرا جیڑا ہاتھ کنکریاں میرے نبی رکھن تکنکریاں رب دی وحد دا کلمہ بولن لگ جاؤں آن اللہ آن اللہ او ساتھ محلیت 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 کیا ایمانداری ہے ہم میں ہم کیا حضور کو فالو کر رہے ہیں تو جیڑا بندہ اپنی ماں نڈ ایماندار نہیں باپ نڈ ایماندار نہیں کارجاند اپنی بیوی نڈ ایماندار نہیں تو معاشرے نڈ کی میں ایماندار ہو سکتا ہے کلچر تو سوسیٹیز کی میں ایماندار ہو سکتا ہے چل میرے آس سونے آن محلیت تے میں تے نو بیج رہی آج جا میں تے نو بنایا سی انسان اے انسان نہیں رہ گئے اے نو بڑے صدہ کر اے نے سوال اللہ پر ہندے کوئی نہیں پہ تے ہون میں اینڈ تے آخر تے تیرا انتخاو کی تے چال نظر توجہ کر نیاں کیسا منظر ہوئے گا کہ جدو میرے محبوب علیہ سلات و السلام نے سیدہ آمنا دے کار پیر رکھ ہوئے گا سبحانہ اللہ میں اپنے لفظ کہنا سیدہ آمنا نے دیکھے آئے پھر دائیاں نے دیکھے آئے پھر چاچیاں نے دیکھے آئے پھر محلے والیاں نے میرے نبی نو دیکھے آئے پھر جبرائیل نے دیکھے آئے تے کاری صاحب میں نو اپنے انداز چکین دے ہو نا سارے انو کے اعلان کیتا ہوئے گا کہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاق پر تو گم بدے خزرا نہیں کوئی افلاق پر تو گم بدے خزرا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں توجہ کرنا میرے معزز سامین میرے نبی دے مکھڑ ورگا کسے دا مکھڑا کوئی نہیں میرے نبی دی ولادت ورگی کسے دی ولادت کوئی نہیں میرے نبی دے بچپن جیسا کسے دا بچپن کوئی نہیں میرے نبی دے لڑکپن جیسا کسے دا لڑکپن کوئی نہیں میرے نبی دی جوانی جیسی کسے دی جوانی کوئی نہیں میرے نبی دے سباب جیسا کسے دا سباب کوئی نہیں اور میرے نبی دے مکہ جیسا کسے دا مکہ کوئی نہیں میرے نبی دے مدینہ جیسا کسے دا مدینہ کوئی نہیں میرے نبی دے ابو بکر جیسا کسے دا یار کوئی نہیں میرے نبی دے عمر جیسی کسے دی مراد کوئی نہیں میرے نبی دے عثمان تے علی جیسے کسے دے دا مہاد کوئی نہیں میرے نبی دے حسن تے حسین جیسے کسے دے نواسے کوئی نہیں میرے نبی دے بلال جیسا اے کسے دا معزن کوئی نہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تو بچپن کے بڑے واقعات ہیں ولادت کے بڑے واقعات ہیں اب سب کا ایک نشست میں ایک تقریر میں آتا تو ہو نہیں سکتا مجیسے طالب علم سے لیکن تسیل یہ دستو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن اچھتے نہیں آکھیا لوگ کانوں کہ میں نبی نیا بولو نا نہیں آکھیا جوانی ویچوی شادی کیتی تجارت کیتی سارے کام کیتے میرے آقا رینے انہا دے سامنے انہا دے ویچے سارے کام کیتے بچپن گزارے آپ بکریاں چرائیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال ایک دفعہ ایک جنگلی چو گزرے تے ایک بیر اندے نے پنجابی چون انہوں کہنے نے ملا ملے دے بیر اللہ جانے انہوں لورکی میں دے بیک دے نے یہ تے تے سیوو بھی کھ دے انہوں نے موٹے موٹے انہوں تو لال بھی چو گھٹے لیکن او چھوٹے چھوٹے بیر اندے سان بڑے بھریک جائے تے صحابہ کرام نا وہ بیر کھان لگ بے تے نبی بیس حسن نے اشارت فرمایا جیڑے کالے ہیں نا او چون چون کے کھاؤ او سیادہ مٹھے اندے نے یہ میرا عودوں دا تجربہ ہے جو تو میں بکریاں چراندہ اندہ سان سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑا پڑھ دیں جن نے کوئی پہ ہے بخان دے ہوں میں انہوں کو پڑھ دیں سارے سارے میں میری گال سنوں بات سنیں میری بات سننیں یہی ان کی بڑی مہربانی ہے توجہ رہے اللہ اکبر یا حیو یا قیو اچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا عثمانے کا تجربہ ہے جب ہم بچمن میں بکریاں چرایا کرتا تھا سارے کام کیتے تجارت بھی کیتی شادی بھی کیتی صاحب اولاد بھی ہوئے اب سمجھیں میرے آقا نے جدو سارے انہوں اکٹھا کیتا تو میرے حضور فرما دے نے میں چاری سال تو اٹھے وچ گزارے چاری سال کوئی اعمیت نہیں نا میرا دن تو اڑے سامنے راتان تو اڑے سامنے بجھپن تو اڑے سامنے سادی تے وی آتے اولا تے کھانا تے پینا تے بیٹھنا تے اٹھنا تے آنا تے جانا خلوت تے جلوت تے اکی قادہ اعمال، افعال، اقوال، اعمال، حرکات، سگنات، کردار کڑی کڑی چیز تے میری زندگی دا گوشہ ہے جڑا تو اٹھے سامنے کوئی نہیں جے میرے اٹھے کوئی انگلی اٹھا سکتا تے زرہ اٹھے تے گال سون لو اے گال او تھے کوئی بھی نہیں کر سکتا جڑا جی تھے جمعہ ہوئے اب میں تو اٹھے سامنے آکے اے گالہ کھانا بھی میرے تو کوئی ابجیکشن ہے دے ہاتھ کھڑا کرو کنے کھڑا کرنا تے جان دی نہیں میں تو انہوں کی میرے پت تے جان دی نہیں یہ گالہ کو جتے بندہ کنٹی نیو روے دن رات روے جتے لائف گزرے جتے زندگی گزرے جتے معاملات ہون سب کچھ او تھے کوئی بندہ اے گال نہیں کہہ سکتا وڈے تو وڈے جبے تو دستار علا بھی ہوئے نا ہاں جی انہوں بھی لوگیں پھر اڈور اشارے ناڑا دے بے جو بے جو ہمیں ناموں کھلایا جے ہے نا گالے اے شانت صرف میرے مصطفیٰ سبحان اللہ اب اب مکہ والوں نے جواب کیا دیا غور کرنا مکہ والے میں اپنے لفظات ایک جملہ دینا ہوں میں کہنا مکہ والے نے کیا ہوئے گا سونے آہاں سبحان اللہ چاندے سینے وچھ تے داغ ہو سکتا ہے پر محمد تیری سیرت وچھ کوئی داغ نہیں ہو سکتا گملی والے آہ تیری امی نے تنو احمدہ کھے آئے تیرے دادے نے تنو محمدہ کھے آئے اسی کئی نے آہ تیرے جیہا صادق بھی کوئی نہیں تیرے جیہا امین بھی کوئی نہیں جیدی لوکی ایک گواہی دین کہے دے جیہا شچا تیماندار کوئی نہیں او نورب کہیں دے جیہا انسان بھی کوئی نہیں کیونکہ چوٹا جیڑا ہوئے انسان نہیں ہندہ جیڑا بھئی ماں نے انسان نہیں ہندہ جیڑا زانی یہ انسان نہیں ہو سکتا جیڑا شرابی یہ انسان نہیں ہو سکتا جیڑا ماں باپ دی گستاکی کردہ انسان نہیں ہو سکتا جیڑا بیوی دے حقوق دا خیال نہیں رکھدہ انسان نہیں ہو سکتا جیڑا وڈیاں دا عدب نہیں کردہ انسان نہیں ہو سکتا اوہی ہو جیہا انسان کوئی جمنہ دنیا تھے میرے آقا جا رہے ہیں گلی چھے ایک بڑڑی ماہ علماء کہندہ نے ایک بڑڑی ماہ میلوہی سیر دے ہوتے ہو سب ایک گڑڑی رکھی ہے تو ٹردی لگی جاندی ہے تو میرے آقا کہندہ نے اماں کتے چلی ہیں اے گال سوڑ میری میں نو پتہ لگا ہے ابھی ایتھے آگیا ساڑے پینڈے کے جادو گار تو میں اوہ دے دار تو پینڈے چھڑی چلی ہیں اچھا تو حضور فرما دینے اچھا تو جی اجازت ہو بھی تو تیری گٹھڑی میں نا چوکل ہوں وہ ساکھے لے سوڑے ہاں تو چوکل ہے میرے آقا نے گٹھڑی چوکل ہی تو میرے محبوب جا رہے نہیں سفر کا رہنے ماہی منزل تے پہنچی میرے آقا نے گٹھڑی چا رکھی حضور فرما دینے اچھا ہمہ میں نو اجازت ہے تو کہندی یہ پتر ہے اپنا تعرف تے کرونا تعرف میں کہنا میرے آقا دینے اکھاں وچے یہاں سوائے تو ماہی نیا کیا ہوئے گا سونے آن جڑی حیلپ میری کی تیا میں نو لگ دے کسے چنگی ماندہ پتریں کیا بات آج بھی کوئی نوجوان کسے بوڑے کی حیلپ تو کرے تو بڑے فرے ہی گالان دینے لگ دا ہی کسے چنگے پہ ہودا پتر میں کہنا ماہی نے کیا ہوئے گا وہ کسے چنگی ماندہ دودھ پیتائی تے کی گال ہے تیری آقا چاہاں سوکے ہونے نیکی کر کے تے خوشی ہندی ہے تیری آقا چاہاں سوکے ہونے اما میں کی دسا جنوں لو کی جادوگار کہیں دینے ہوتے میں آئے میں مر گئی تینوں جادوگار آن دینے میرا جملہ نوٹ کرو میں کہنا ماہی کہیں دیئے وہ سونے آن میں تیرے نال پیدل ٹردی ٹردی آئینہ جادوگار آن جی آ تے پلیت کوئی نہیں ہندہ وہ میں تیرے ورگا تے پاک کوئی نہیں وکھیا جادوگار آن کنوں تے کئی کلومیٹر پہلے بھوپ بھکے مار دیئے تے دوں میرے نال پیار ٹرنے وہ میں نویج لگ دے جو میں کسطوری دیا شیشیاں کھلیاں ہویاں جو میں کھل دے بریدیاں خوش بھوماں میرے نال سفر بیاں کر دیاں تے جتے نو جادوگار کہیں دینے تے میں اے جادو سین واسطے بھی تیاراں تے قبول کرن واسطے بھی تیاراں تے تے نو کہیں دیکھے انہیں اے امی میں اور کچھ نہیں کہیں دا اے لات دے پجاری نے منات دے پجاری نے حبل دے پجاری نے یہوس دے پجاری نے تین سو سٹھان دے پجاری نے کوئی اگ دا پجاری کوئی ساپ دا پجاری کوئی ٹگے دا پجاری کوئی سورج دا پجاری کوئی چان دا پجاری کائنات دی ایک ایک شہ دی پوجا کر دے نے نہیں عبادت کر دے تی اللہ سنے دی عبادت نہیں کر دے رب نے تے انسان پنایا سی کہ انسان اوہ ہنڈا جڈا جگ دی عبادت نہ کرے رب دی عبادت کرے تینا نے رب نو چھڑ کے جگ نو سب کچھ سمجھ لے آئے تی میں آکے ننڑ ایک کوئی گل کی تیئے قولو مولا الہ الا اللہ میں کہا انسانیت دا اے رستے انسانیت دی اے شرائے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آسَانِ تَقْوِيم پاہ میں کوئی ایرو پلین بنا لے پاہ میں کوئی ایٹم بم بنا لے پاہ میں کوئی ٹرین بنا لے کوئی موٹر وے بنا لے کوئی نکی جی مشین بنا کے چانتے پہنچ جائے اور سب کچھ ہو سکتا ہے موجود ہو سکتا ہے سینس دان ہو سکتا ہے کاری گر ہو سکتا ہے اکل بند ہو سکتا ہے جنہی دیر تک خدا تے رسول دا کلمہ نہ پڑے انسان نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آسمان کے چاند کو تو پہچان لے لیکن آمنہ کے چاند کو نہ پہچانے وہ انسان نہیں ہو سکتا فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آسَانِ تَقْوِيم انسان سب تو اجھے تے انسان دی اسے بلندی نو بیان کرن لئی تے انسان نو انسان بنان لئی میرے حضور دنیا تے تشریف لے آئے جدو انسان انسان بن گا تے پتا پھر حال کی ہویا ایک بندہ آگیا آگے گا انسان امیر المومنین دریاج رہنا وہ آگ کڑ گیا ہے وہ آگے میں چلنے ہی نہیں انہوں کی پرابلوں میں بھائی اے کہندہ جی کڑی ہو بھے سونی ہو بھے سیر تو لے کے پیران تک زیور پایا ہو بھے او میں نو نظران نہ دیو میری نظر کرو میرے جو سٹو میں پھر چلنے حضرت عمر فرمان لگے سانو کملی والے نے آکے دسے ہے کہ جیڑے انسان ان دینے نا وہ غیران دیا نظران نہیں دین دے صرف اللہ دی نظر دین دینے آہے جیو دریائے نیل تے آکڑ گئے وہ آندہ میں چلنے ہی نہیں حضرت عمر فرمان دے لگے میرے کو انہا ٹیم ہے نہیں بھی میں جاں جاں کے اتنا اگالہ کراں لے او رکا لکھاں آہے اللہ ارے 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 انسانیت نام ہے اطاعت رسول کا عبادت خدا کا جس میں خدا کی عبادت ہو رسول اللہ کی اطاعت ہو کائنات کی ہر چیز اس کی غلام بن جاتی ہے تو تو انسان تے بن کے آنا پہلے تو تو انسان ہی نام اچھا رکا تے پانی کےڑی یونیورسٹیج پڑھ دا رہا ہے بھائی ہائے 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 اے کتھوں دا سٹوڈنٹ ہے انہوں پڑھنا آ جائے گا رکا لکھے آہو رکا دے اٹھے لکھے آہو اللہ دے نا تو شروع کرنا تے اے رکا دریائے نیل والے عمر ابن خطاب ولوں سبان اللہ کیا ہی بات ہے تے میں سنے ابھی تو بڑی نظران مانگنا ہے بھائی تے انہوں نظر دے ہو تے تے چلنا ہے گالے سوان جے تے چلنا ہے تو اللہ دے حکم نہ آڑ تے میرا رکا آوے تے فوراں چال پاؤ تے جے تے تے اللہ دے حکم نہ نہیں نہ چلدہ اور نظران ادھران لے کے چلنا ہے تے ساڑھے گوڑوں توقع کوئی نہ رکھی ازاں کاخنیوں دینا چلنے ہی تے چالن نہیں ہوں جلنا تے نہ چالن ہاں ہاں اٹھاؤ روایات کو اٹھاؤ پڑھو ارے آپ انسان ہو اللہ نے آپ کو سب سے افضل بنایا ہے افضلیت ایدہ نہ آتے نہیں نا میں ہنوان کو بندہ گان دے گئے ہاتھ جوڑ کے کھلوتا ہوئے وہ گانو آن دے نے گاؤں ماتا کی کہیں دے نہیں گاؤں ماتا وہ سرے رالے نے ایک بری لکھیا سی بھی یہ گانو امم آن دے نے انہوں جاہی در ٹگینوں پہ ہوا آکھن کرنا آج گام آئے تو میرے ٹگا دے پہ ہو یا نا کمال مات ماری گئی میرے نبی نے میرے نبی نے سر اونجا کر دیا ارے سر جو ہے وہ ہیرے اور سونے کے تاج سے اونجا نہیں ہوتا میرے مصطفیٰ کی اتباع سے اونجا ہوتا ارے تم سر کی بات کرتے ہو جو نبی کا غلام بل جاتا ہے اس کے پاؤں اتنے اونجے چلے جاتے ہیں کہ بلال فرس پہ چلتا ہے اس کے جوتوں کی آواز اللہ کے عرص پہ آتی ہے تو سی آپ ہی سوچو نا جدے پہ رہنے اچھے نے پھر ہوتا سر کی نا اچھا ہوگا رکا گیا رکا سوٹ کے نا لینو حضرت عمر نے آکیا بھی ہوتھے رکا سوٹ کے نا کھلو نا رمی آج میں زاڑے پاکستانی کھلو رہی دیں پانچ موٹر ساکلہ کٹھییاں ہوئیں یا نے داس بندے نالوں جی کھلو تے کھلو نا نہیں رکا ساڑ کے دوڑ لائیں کاسد گیا رکا دریاج سٹیا کہیں دے میں دوڑ لائدتی کنارے وال میری دوڑ دے باوجود رکا سٹن دی دیرے سبحان اللہ پانی دیاں ہیں جی دیاں چھلائیاں نے نس دیاں نس دیاں میری کمر تک پہنچ گیا زندگی کو تابد ممنوں نے احسان کر دیا تُو نے خیر البشر انسان کو انسان کر دیا توجہ توجہ طالب الحمدی طرف جو بیچھاتے تھے تیری راہوں میں کانٹے ہیں روز و شب تُو نے ان کی زندگی کو گل بداما کر دیا تُو نے ان کی زندگی کو گل بداما کر دیا تُو نے اے خیر البشر الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد جی کیی رہ گی کچی رہ گی یہ دونوں پکاو وہ گیس لاورج نہیں ہوتی میرا کی قصوریں ہوتے ہیں بس یہ آ رہا ہوں میں نے بڑی مشکل بات کو کلوز کیا ہے انشاءاللہ پھر اللہ نے موقع دیا نا تو یہ فرمیشی پروگرام تو نہیں ہے جو آپ کا اشتہار تھا میں نے جو مجھ میں جتنی حمد تھی یا فہم تھا میں نے پوری کوشش کیا ہے کہ اس کے متعلق ایک جملہ آپ کی خدمت میں حرز کر دو حضرت کندر نے کچھی روٹی ہڑا شیر سنا ہو تو روٹییاں لاؤردی ہیں کچھییاں یا جکا لوڑیاں نہیں کیوں کہ گیس تے ہوں دی نہیں جی مٹوچن کمیں پاں نہیں ہو میں کمیں ان ٹوچن پانا ہے کتھوں لے کے ہم آوشے اللہ اکبر یاہیو یا قیوں یہ بعد مجھے یہ بتا رہے ہیں وہ شیر ہیں پجابی کے میں کبھی کبھی کسی موضوع کے مطابق میں نے کہیں پڑھے ہوں گے یعنی اس میں بات جو میں سمجھایا کرتا ہوں اس عنوان میں وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی جگہ پہ ہاتھ لگ جائے نا تو وہاں پہ آگ اثر نہیں کرتی توجہ ہے جتھے حضور دا صرف اینجاتھ لگ جائے اُتھے آگ اثر نہیں کر دی جنہوں حضور جب ہی لا کے ستے ہوں یا جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی گود میں حضور رہے یا جن کو اپنی گود میں بٹھایا یا آئی باتہ نے ہونا رہی ہے یا عیشہ ہمانے خود اس کہنے دینے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بابت کچھ علماء کہنے دینے کہ ایک واقعہ آندہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا روٹیاں پکا رہی ہیں سان کہ حضور علیہ السلام نے شوق نال پیار محبت نال کہنے دینے عائشہ ایک پیڑا مہنوں کار دے میں بھی پکا رہا ہوں کیونکہ یہ سیدھے لڑ پہنے ہیں نا اور میری جتی کی تھے بھے جنانی دے جڑائی کارتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کو خود گانٹھا کرتے تھے حضور ترو پہ اپنی جتی نو آپ لان دے سکتے کہنے دینے ایک پیڑا مہن دے میں بھی کرا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو پیڑا سجدہ عائشہ نے بنا دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روٹی بنایی بنا کے طویتے لائی چلو پھر میں مسجدی چوں ہوا ماں تو اسی پکاؤ نماز پڑی مسجدی چوں واپس کارت شریف لے آئے انہوں دے انہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے چنگی روٹی لا کے گئے ہو میں روٹی پکا مانگا سارا بالن بال بال کے تھے میرا حال کو نہیں رہ گیا تھے پکڑی درکنار ہو تھا پانی بھی نہیں سکا اوہ کسے شاعر نے اپنے لفظان چکیا کہ حضرت عائشہ کی کہنے گیا نے اور حضور کی جواب دے لے سجدہ عائشہ فرمادیانے کچھی رہ گئی روٹی توڑی تے پکیاں نے میری یاں دسوے میرے سونے آئے کی نے حکمتا تیری یاں دسوے میرے سونے آئے کی نے حکمتا تیری یاں تے میرے آقا مسکر آئے تے مسکر آگے کہنے دنے سننی ایسا میں سنا ماں سنہوں میرا میں سنا ماں اے میں حکمتا پاری یاں ہاں جس نو سادہ بدنے لگ سی اگ نہ کر سی کاری یاں جس نو سادہ بدنے لگ سی اگ نہ کر سی الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک ظلم یا اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما جو عرض کیا گیا عمل کے توفیق نصیب فرما میرے اللہ جن ساتھیوں نے پروگرام کا احتمام کیا قبول فرما میرے اللہ آنا بیٹھنا قبول فرما سب بیماروں کو شفاہ عطا فرما جو دنیا سے چلے گئے ان کی بکشش فرما یا اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما اے اللہ پشاور کے سکول میں جن درندوں نے درندگی کی یا اللہ پاک ان کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ان بچوں کو جنت نصیب فرما ان شہیدوں کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما جو میرے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرما یا اللہ اسلام پاکستان اور مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما یا اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمانا وصل اللہ تعالی یا اللہ پاک جتنے بھی اہل حق ہیں علماء دین ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما یا اللہ مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما دینداروں کی حفاظت فرما اور ان کے صدقے سے جو اور ہیں ان کی بھی حفاظت فرما وصل اللہ تعالی محمد وعلاعالی وآسابی ازمایین برحمت اللہ موسیقی